بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج پچیس اپریل ہے ستائیس رجب ہے اور منگل کا روز ہے تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ ارمان الفدا کی بارگاہ میں عید مبس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں پور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآلہ محمد علیہ وسلم کے خیر اور آفیر سے ہوں گے اور ناصلہ آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر اہل بیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی واعوذ به من شر الشیطان الذي يزیدني ذنبا إلى ذنبی واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللہم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من اولیائك فإن اولیائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اصلح لي دینی فإنه عصمت امری واصلح لي آخرتی فإنها دار مقری وإليها من مجاورة لآم مفری واجعل الحياة زیادة لي في كل خیر والوفاة راحة لي من كل شر اللہم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلین وعلى آله الطيبین الطاهرین واصحاب المنتجبین وحب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا ولا غمان إلا اذهبتا ولا عدوان إلا دفعتا ببسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء استدفع كل مكروه اول سخط رب الارض والسماء وآل الطاهرین سل اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ بلغل قلابِ کمالِ ہی حشقہ دجابِ جمالِ ہی حسنا جمعی و خصالِ ہی صلو علیہ وآلہی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وسلم نبی کا زمینِ نبی کی صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی زمینِ نبی کی خزانہ نبی کا صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی زمانے پہ ساریا کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا حسین و حسن ہو علیہو کے زہرہ نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا یہ خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجدہ سنے ہم سے اقوامِ عالم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم کہ آئے سوارس میں ہو جائے اب ہم سپینہ ہوا ہے روانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا یہ خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نالینِ سرور نبی دور سرور غلامِ خدیجہ نبی کے ہے نوکر دعا ہے یہ ان کی جو ہو روزِ محشر تو ان پر بھی ہو شامیانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا یہ خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور آپ کی خدمت میں ناظرینِ سولِ مقبول بھی پیش کی گئی آپ کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتی ہوں عیدِ بیست کی اور یقیناً آج کے دن سے اور آج کی جو رات گزر چکی ہے اس سے بہت زیادہ فیوز برکات آپ سب نے حاصل کی ہوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ کے لئے ہم نے یہی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ اور تکلیف نہ لائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا لوگوں کے لئے آسانیوں کا رحمتوں کا اور برکتوں کا باعث بن سکے ناظرین موسم کی بات کریں گے موسم آج مانچسٹر میں کافی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے تمام دن تقریباً سنی رہنے کے مکانات ہیں لیکن بعد دوپہر بارش ہو جانے کے مکانات ہیں کیونکہ موسم بلکل اگدم سے بدل جائے گا اس وقت تیمپریچر مانچسٹر میں سیون ڈگری سیلسیس ہے زیادہ سے زیادہ نائن رہے گا اور کم سے کم ون رہنے کے امکانات ہیں لندن کی بات کریں گے تو لندن میں بھی اس وقت کافی سنی ہے تیمپریچر سیون ڈگری سیلسیس ہے لندن میں تیمپریچر کچھ بہتر ہوگا بارہ تک جائے گا اور کم سے کم تیمپریچر جو ہے وہ 3 ڈگری سیلسیس رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جی ناظرین آج آپ کو جیسے کہ بہت بہت مبارک بات دوبارہ پیش کرتی ہوں اس عید کی جس میں رسول پاک فلاللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسط جس کو دن کہا جاتا ہے اور تمام جو مومنین اور مومنات ہیں ان کو ہماری طرف سے مبارک بات اور تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی بیسط سے پہلے کے لوگ اور بیسط کا مقصد کیا ہے قرآن سورہ جمعہ میں فرماتا ہے کہ بیسط سے پہلے کے لوگ ایسے تھے یعنی اس سے پہلے کے پیغمبر اکرم آئیں لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے پیغمبر آئے لوگوں کو گمراہی سے نچاتی اس وقت یہ کس گمراہی میں مبتلا تھے لوگ بہت سی مختلف قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی نبوت اور رسالت سے پہلے لوگ بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے فکری اور ہم بات کریں گے عقیدتی انحراف کی وہ لوگ فکری لحاظ سے جو تھے وہ منحرف تھے جیسے پتھر لکڑی سورج چاند اور انسان وغیرہ کی پرستش کرتے تھے جس طرح ہمارے زمانے میں جو ہے وہ کی جاتی ہے عالم شرکی پرستش کی جاتی ہے تاغوت کی پرستش شرک ہے اسی طرح زمانے میں بھی قسم قسم کے شرک جو تھے وہ موجود تھے اور یہ ایک عقیدتی انحراف تھا اس کو ہم عقیدتی انحراف کہیں گے اب عملی انحراف کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو ان میں عملی انحراف بھی بہت زیادہ تھا اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفنا دیا کرتے تھے اور بہت ہی یعنی کہ جاہلیت جو تھی وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر ان کے اندر تھوڑا سا علم پایا جاتا تھا یہ وہ تھوڑی شائری وغیرہ کرتے تھے لیکن اس طرح کی شائری کرتے تھے جیسے جانبوں پر شائری کر لی جیسے اونٹوں کے بالوں کے بارے میں شائری کر لی اس طرح کی شائری کیا کرتے تھے یعنی کہ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا جو ان کا اس وقت جو ہے وہ حال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کے تمام جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں سپیجز وہ پار کر چکے ہوئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جس طرح سے نور پھیلا جس طرح سے روشنی کا ایک اور لوگوں کو جو ہے وہ صحیح علم علم کے جسے اب بہت تھوڑا تھوڑا علم بھی جب ان تک پہنچنے لگا تو وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ بہت ان کے اندر تبدیلیاں آنے لگیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جان قربان ان کے آنے سے جو ہے وہ ابھی تک روشنی جو ہے وہ چمک رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس روشنی سے فیض حاصل کر رہے ہیں جسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ ربیل اول کو عام الفیل بروز جمعت المبارک مکہ معظمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کا نام سیدہ آمنہ بنت وحاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی خدا وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے چاہے یہ بات مشرقین کو کتنی ہی ناغوار کیوں نہ ہو ایک صحابی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعبد بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نور خل کیا اس کو آدم کی صلب میں رکھا آدم علیہ السلام کے بعد یہ نور آدم کی نسل میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ نور عبد المطلب کی صلب میں پہنچا اس کے بعد وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک حصہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کی صلب میں آیا جسے میں وجود میں آیا اور دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کی صلب میں قرار پایا جس سے میرا بھائی علی وجود میں آیا میں بیامبر قرار پایا اور علی میرے وسیع قرار پائے قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چار مرتبہ بنام محمد آیا ہے اور ایک مرتبہ بنام احمد کے ذکر ہوا ہے البتہ صفاتی نام مثلا مضمل مدسر تاہا یاسین وغیرہ ذکر ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام آپ کے آنے کی بشارتیں قوموں کو دیتے رہے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر چھے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کال کیا گیا ہے ارشاد قرآنی ہے حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور کتابیں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ کا نام محمد احمد اور بشیر اور نظیر کیوں ہیں آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا محمد اس لیے ہے کہ میں زمین پر محمود یعنی کہ تعریف کیا گیا ہوں اور میرا نام احمد اس لیے ہے کہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ تعریف کیا گیا ہوں بشیر اس لیے ہوں کہ خدا پر ایمان لانے والوں کو رحمتِ الٰہی کی نوید سناتا ہوں نظیر اس لیے میرا نام ہے کہ خدا کی نافرمانوں کو گناہگاروں کو جہنم سے ڈراتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور لقب مصطفیٰ ہے جس کے معنی ہے چنا ہوا برگزیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں اور ایک روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اولادِ ابراہیم سے اسماعیل کو چنا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو اختیار کیا اور پھر بنی کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا پھر قریش میں سے بنی حاشم کو چنا اور بنی حاشم سے مجھے چنا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات تمام کائنات میں بزرگ و بہتر ہیں تمام کمالات جو کسی ممکن و وجود میں جمع ہو سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں آدم کا علم نو کا حلم ابراہیم کی موسیٰ کی حیبت عیسیٰ کا زہد یوسف کا حسن عیوب کا صبر اسحاق کی زبان سالے کی فساحت یوشہ کا جہاد دعوت کا لہن دانیال کی محبت الیاس کا وقار یحییٰ کی پاک دامنی ارس کے سب نبیوں کی صیرت سمیٹ کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی ہے ناظرین آج جو ہے منشاء اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک اور مبارک ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا فیلحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے اپنے گیس کا بھی دعروف کروائیں گے اور آپ سے بھی وزید بات چیت کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ